بسم اللہ الرحمن الرحیم دلیل اچھی ہے اگر میرا بھائی ایک بالکنی گرری بیلڈنگ کی اور تم بھی کرسی بیٹھے ہو وہ گرہ تو تم بھی گر جاتے اس کے ساتھ وہ گرہ تم کو بچنے کا چاند ہے تو بھاگ جاؤ نا میں بھی گروں گا اس کے ساتھ وہاں تو بھائی کو بچانا تھا مردہ مرے میں کو اپنی چاند بچانا یہاں کہتا ہے لیکن آپ تو ایسا گوڑے دنیا سے کٹ کے زندگی کو جاروں عورتوں کا اگر یہ غیبت یہ بلنا چاہ رہے ہیں مجلس میں شادی بیعہ میں کئی نہیں جانا ہمیں تو سننے والا اور کرنے والا دونوں گناہیں برابر دلیل دلیل سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے ریوایت لمدی ہے تھوڑا 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 الفاظ کے پوری نہیں رکھتا ہوں اس کا مقتصر حصہ جو ہمارے کام کا ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تھا جس نے زنا کیا اور وہ قد آئے اور کہا اللہ کے رسول کو شادی شدہ دیں مجھ سے زنا ہوا زنا کی سزا کیا ہے شادی شدہ آدمی کے لئے سزا موت سنگسان غیر شادی شدہ کے لئے سو کڑے پھر کہا مجھ سے زنا ہوا سزا دے دی جئے ان کو سزا دے دی جئے اب دو صحابی تیج نوجوان تھے سمجھ نہیں رکھتے تھے یا نئے نئے تھے جو بھی مسئلہ تھا لیکن نئے ہیں اتدائی ہیں وہ دو جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ lam بھی مہا تھے وہاں مرا ہوا گھدا پڑا ہوا تھا اور جو دونوں وہاں سے جاتےھں اور کہہ رہے تھے اکیلے میں بھنا کیا تھا کیا ضرورت کیا ALLAH کہ رسول صلی اللہ آدمی کے پاس آنے کیا ih جنا تو اکیلے میں کیا تھا ماہلوم کس کو ہوا کیا ضرورت یہ نبیorphی صلی اللہ آدمی کے پاس آنے کیا پہلے آدمی نے رہا ہے اس کے عمل نے اس کا پیچھا نہیں ٹود اس کی نفس نے اس کا پیچھا نہیں ٹود یہ الفاظ ہے جیسے بات کریں سانسار میں کیا ہوتا آدمی کو سامنے کڑھے کریں پتھر مار بھی کتھے کتھر مار آگا یہ ایسی بات کرتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کہا وہ دو کائیں بلاؤ ان کو ایک بول رہا تھا دوسرا سمنا تھا دونوں جا رہے تھے لیکن بلاؤ بلائے گا تو آؤ وہ آئے وہ گدھے کے پاس اللہ کے حسول کھڑے جو سڑ سکا تھا دی سڑ سڑنے تو بہت بدبول گدھا حرام اس پہ مردار گدھا گدھا حرام اکھانا ہے اس پہ مردار مرا ہوا اچھا مرے گئے کے ساتھ سا سلا ہوا ٹھیک ایک ابھی مرا ایک سڑ گیا چڑے پڑے گئے آپ وہ کہہ کتنی خبات نا گدھا حرام مرا ہوا گدھا حرام پہ مرا ہوا سلا ہوا گدھا اللہ اور کچھت دیکھ تو کہا ابھی جو تم اپنے بھائی کے بارے میں کر رہے تھے نا یہ اس سے بھی زیادہ برا تھا مر گیا کتے کی مر مارا گیا کیوں آیا یہ اس سے بھی زیادہ برا تھا ٹھیک ہے تو اترے ہوئے اس گدھے کی لاش تناؤل فرمائیں دونوں نے ارس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کون کھائیں گا فرمائیں ابھی ابھی آپ لوگوں نے اپنے بھائی کی عزت کو جو حرف زنی کی ہے جو باتے کر کے نقصان پہنچایا تھا یہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بھی زیادہ بری چیز یہ حدیث سے کیا بتا چلا بولنے والا بھی اور سننے والا بھی کیونکہ دونوں کو کھاؤ گلاب نہیں یہ نہیں گلاب جو پہلا کہا ہے جو بول رہا تھا اس کو کھلا اور تم باغی ہو جا تم خالی سن رہے تھے بولنے والا اور سننے والا اچھا دیکھو ایک آدمی غیبت کر رہا اور کوئی اس کی سنتا نہیں تو کس کو کریں گا تھوڑا دن بات موبن کر لیں گا سننے والے ملتے جب ویورس ملتے تو کیا ہوتا پھر یہ خوب غیبتیں کرتا ہو اب ایک مجلس میں ایک عورت یہ آدمی آیا ہے اور لوگوں نے غیبت نہیں کرنا باقی ساری بات تو تھوڑے دن میں صدر جاتا ہو غیبت نہیں کرتا اچھے چی باتیں کرتا ہے لیکن ایک مجلس میں آتے ہو رہے آؤ آؤ آپ کا تو انتظار تھا کال آئے ہو تو پوٹلی کھول کے نکالتا بابا پڑوسی کا خصہ اس کا خصہ تیرے دوست کا خصہ تیرے ساگی بھائی کا خصہ تیری باتیجوں کا خصہ یہ چلتا ہے جو تیرے بھائی کی جگڑا ہے اتنا برا ہو رہا ہے ہوسی ہو جس فلاں کا ایسا دیکھتے رہی ہے یہ رشدار فلاں سن رہے نا سننے والا اور بولنے والا دونوں گناہ ہیں اس لیے کہا کہ دونوں کھاؤ اس سرے مرے وے گدھے کا اور دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم یہ نہیں کھا سکتے یہ بہت گین آ رہی ہے تو کہا اس سے برا کان تھا مرد آدمی کی غیبت کرے تو اس کا گناہ بھی سیم ہے جو زندگا کرے چونکہ یہ انتخال کر چکے تھے ان کو سزا موت دی جا چکی تھی اور بعد میں غیبت دی تھی سزا کے بعد غیبت ہوئی نا ان کو مار دیا گیا تھا اب بول رہے ہیں تو پتہ چلا مردے کی غیبت کرنے کا بھی گناہ سیم پترناک بار رسک مت لی غیبت کے چکر میں مجھ جائی ہے ٹھیک 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 ٹھیک